شہی جوان مرے اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی تم بھول نہ جاؤ ان کو اس لیے کہیں یہ کہانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی کوئی سکھ کوئی جات مرا تھا کوئی سکھ کوئی جات مرا تھا کوئی گرکہ کوئی مدراسی سرحد پہ مرنے والا سرحد پہ مرنے والا ہر ویر تھا ہندوستانی محس سلام الدین خان آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائنس پلواما حملے کو لے کر دیس میں اس قدر گستہ ہے لوگ جوانوں کی شہادت کو یاد کر سڑکوں پر اُتر رہے ہیں اس کا یرتہ پورا حملے میں 42 جوان شہید ہو گئے تھے جہاں ان شہیدوں کے لیے پورا دیس آنسو بہا رہا ہے کوئی سڑکوں پر اُتر کر آتنکیوں کے خلاف بیروت کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں میں مومبتی لے کر شہید جوانوں کو سردھانجلی دے رہا ہے اسی طرح رویوار کو جوانوں کی شہادت کو یاد کر مومبرا میں داؤدی بہرا سواج نے سردھانجلی دی آتنکیوں کے خلاف نارے لگائے کیا بچے کیا بڑھے کیا جوان سبھی نے ایک جھٹ ہو کر شہیدوں کو یاد کیا اور سردھانجلی دی ایک ریلی کی پورا اور اس میں بیروت کیا مخالفت کی ان آتنکی حملوں کی جو آتنک کا حملہ ابھی ان والا میں کشمیر کے اندر جو آتنکیوں نے ہمارے نوجوان کو شہید کیے ہیں ان آتنک کے خلاف ہماری یہ مخالفت ہے ہم ان کا ویروت کرتے ہیں ہم ان کا بہشکار کرتے ہیں ہماری یہ مانیتہ ہے سیدنا کی یہ مانیتہ ہے بلکہ ہر مسلمان کی ہر مومن کی یہ مانیتہ ہے کہ اسلام امن کا دوسرا نام ہے بھائیچارے کا نام ہے اسلام کے اندر آتنک کا آتنک کے لئے کوئی جگہ ہے ہی نہیں بلکہ جو آتنک وادی ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ وہ ہندوستانی ہے نہ وہ کسی بھی دیش کو مانتا ہے بلکہ وہ انسانیت کو بھی نہیں مانتا وہ ہیوان سے بھی بتر ہے یہ ہماری مانیتہ ہے ہم ایسے آتنک وادیوں کے اوپر لانت بولتے ہیں کیونکہ کیونکہ آتنک اور اسلام میں آسمان اور زمین کا فرق ہے اسلام امن کا پیغام ہے اور آتنک ہیوانیت ہے درندگی ہے تو ہم ان کا بہشکار کرتے ہوئے ایک طرف اور دوسری طرف جو ہمارے ہندوستان کے جو نوجوان جو ہماری رکشہ کرتے ہیں ان کے سبب ہم امن آمان میں ہیں حفاظت میں ہندوستان میں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ان پہ اس طرح کا کائرانہ حملہ ہوا اگر حملہ کرنا تھا تو آگے سے آتے سامنے سے آتے میدان میں آتے مگر پیچھے سے حملہ کیا ان کا ہم گروہت کرتے ہیں اور دوسری طرف جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہم ہمارے دلو جان سے شدان جنگے اربیت کرتے ہیں لوگ لگا تار پانگ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ہمارے جوانوں کا بدلہ لیا جائے آئے دن جوانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور پھر سرجیکل شٹرائک ہونا چاہیے اور پاکستان کو اس حملے کا قرارہ جواب ملنا چاہیے اس سردھانجلی میں بہرا سماج کے سوانت سے بھی سنگٹھن شامل تھے جس میں جماعت کے ادھیکس جناب شیخ مویچ بھائی سنیل والا شمبر بھائی رامپوروالا شبیر مکاشر ایسے اور بھی دعودی بہرا سماج کے کئی لوگ موجود تھے تو تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پرہا ٹائم موسیقی